اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ عزیز طلبہ و طالبات آج ہم اردو خواہ سے جو کہ یہ سبخ نمبر 16 ہے آج ہم سیکھیں گے مرکب غیر اضافی یا مرکب امتزاجی کسے کہتے ہیں مرکب غیر اضافی یا مرکب امتزاجی کو میں نے آپ کو پچھلے سبخ میں سمجھایا ہے اب ہم اسی کو بنیاد لیتے ہوئے یعنی سبخ نمبر 15 کو بنیاد لیتے ہوئے مرکب غیر اضافی کے تعلق سے آگے کی معلومات حاصل کریں گے مرکب غیر اضافی کی صورتیں کتنی ہیں آج ہم سیکھیں گے اور وہ کونسی ہیں اس کے بعد سیکھیں گے جملہ کسے کہتے ہیں پھر ہم سیکھیں گے آج کے سبخ میں جملے کے اناثر کتنے ہیں پھر اس کے بعد آج ہم سیکھیں گے صورت کے لحاظ سے جملے کے اخسام کتنے ہیں اور وہ کونسے ہیں اور آخر میں ہم سیکھیں گے مانے کے لحاظ سے جملے کے اخسام کتنے ہیں اور وہ کونسے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آپ ضرور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی بھی اہم نکتہ کوئی بھی اہم پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو سکے تو چلیے آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں آج ہم مکمل طور پر ان تمام نکات کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے تو چلیے آج کی سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں مرکب غیر اضافی یا مرکب امتزاجی جو کہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا اسی کو اب یہاں پر میں ایک مرتبہ پھر سے سمجھا دیتا ہوں دو یا دو سے زائد الفاظ کو ایک ہی مفہوم کے لئے جونہا مرکب غیر اضافی کہلاتا ہے اس کو مرکب امتزاجی بھی کہتے ہیں دو یا دو سے زائد الفاظ کو ایک ہی مفہوم کے لئے جونہا مرکب غیر اضافی کہلاتا ہے اس کو مرکب امتزاجی بھی کہتے ہیں مثلا یہاں پر چند مثالیں موجود ہیں انسانیت دوست یہاں پر انسانیت ایک لفظ ہے اور دوست ایک لفظ ہے ان دونوں کو ایک ہی مفہوم کے لئے جڑا گیا اسی لئے یہ مرکب غیر اضافی یا مرکب امتزاجی ہے دوسری مثال جدو جہد یہاں پر بھی دو الفاظ موجود ہیں اور تیسری مثال خاوم پرست یہاں پر بھی دو الفاظ موجود ہیں ایک ہی مفہم کے لئے جڑا جا رہا ہے اور تیخی پسند اس طریقے سے یہاں پر چند مثالیں دی گئی ہیں مرکب غیر اضافی کی آج ہم مزید مرکب غیر اضافی کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے مرکب غیر اضافی یا امتزاجی کی صورتیں کون کون سے آج ہم دیکھیں گے مرکب غیر اضافی یا امتزاجی کی چھے صورتیں ہیں مرکب غیر اضافی یا امتزاجی کی چھے صورتیں ہیں وہ کون سے ہیں نمبر ایک ہے مرکب توصیفی اور دوسری ہے متضاد المانے متضاد المانے اور تیسری ہم مانے یا مترادف الفاظ کہا جاتا ہے یہ بھی مرکب غیر اضافی کی ایک قسم ہیں اور ہیں مرکب غیر اضافی کی اور ایک صورت ہے خریب المانے خریب المانے اور آخر میں ہے سابخہ اور لاحخہ اس طریقے سے سابخہ اور لاحخہ یہ مرکب غیر اضافی یا امتزاجی کی چھے صورتیں ہیں مرکب توصیفی متضاد المانے ہم مانے یا مترادف عریب المانے سابخہ لاحخہ سب سے پہلی صورت کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے مرکب توصیفی مرکب توصیفی کسے کہا جاتا ہے اس کی تعریف ہے جو مرکب صفت اور موصف سے مل کر بنے اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں جو مرکب صفت اور موصف سے مل کر بنے اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں چلیے یہ کیا ہے اب ہم اس کو مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں یہاں پر مثلا شریف آدمی دیکھیں ایک مثال ہے یہاں پر شریف آدمی یہاں پر شریف جو ہے یہ صفت ہے آدمی کی اور آدمی یہاں پر موصف کہلاتا ہے دوسری مثال شریر لڑکے یہاں پر شریر جو ہے یہ لڑکوں کی صفت ہے یہ شریر صفت ہے اور لڑکے موصوف ہیں نیک انسان یہاں پر نیک صفت ہے اور انسان موصوف ہیں کالے کپڑے یہاں پر کالے جو ہیں یہ ہے صفت اور کپڑے یہاں پر موصوف ہیں اس طریقے سے صفت میں ہیں شریف، شریر، نیک اور کالے یہ تمام صفت ہیں تو موصوف ہے آدمی، لڑکے، انسان اور کپڑے یہ ہے مرکب توصیفی جس میں صفت اور موصوف موجود ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے مرکب غیر اضافی کی دوسری صورت وہ ہے تضاد تضاد کی تعریف اس طرح ہے کہ جب کسی مرکب لفظ میں دو الفاظ ایک دوسرے کی زد ہوں تو متضاد الفاظ کہلاتے ہیں تضاد کے معنی ہے متضاد یعنی زد جب کسی مرکب لفظ میں دو الفاظ ایک دوسرے کی زد ہوں تو متضاد الفاظ کہلاتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر چند اشار موجود ہیں یہ اندھیرے کے تسکرے کب تک دوستو روشنی کی بات کرو یہاں پر اندھیرے اور روشنی ایک دوسرے کی زد ہے چلے دوسرا یہاں پر مصرا دیکھتے ہیں بات جب ہے کہ دشمنوں سے بھی بات جب ہے کہ دشمنوں سے بھی جب کرو دوستی کی بات کرو یہاں پر دشمنوں اور دوستی یہاں یہ تضاد ہے ایک دوسرے کی زد ہے یہاں پر پھول مرجا گئے تو کیا غم ہے کھلنے والی کلی کی بات کرو یہاں پر مرجا گئے اور کھلنے یعنی اندھیرے روشنی یہ تضاد الفاظ ہے یعنی ایک دوسرے کی زد ہے دشمنوں دوستی یہاں پر دشمن اور دوستی یہ بھی زد ہے اسی طرح مرجا گئے اور کھلنے یہ بھی یہاں پر ایک دوسرے کی یہ ہے مرکب غیر اضافی کی دوسری صورت آگے ہم دیکھیں گے مرکب غیر اضافی کی تیسری صورت ہے ہم معنی یا مترادف ہم معنی یا مترادف کیا ہے اگر ایک مرکب لفظ میں دونوں الفاظ ایک ہی معنی وہ مفہوم رکھتے ہوں تو ایسے الفاظ ہم معنی یا مترادف کہلاتے ہیں اگر ایک مرکب لفظ میں دونوں الفاظ ایک ہی معنی وہ مفہوم رکھتے ہوں تو ایسے الفاظ ہم معنی یا مترادف کہلاتے ہیں ان کی مثالیں کیا ہیں اب ہم دیکھیں گے خط پتر یہاں پر دیکھیں خط کے معنی بھی خط ہیں اور پتر معنی بھی یہ بھی ہندی ورڈ خط ہے تو یہ دونوں ہوئے ہم معنی اسی طریقے سے شبنم اوس شبنم اور اوس یہ بھی شبنم کے معنی اوس اور اوس کہتے ہیں شبنم کو اس طرح یہ دونوں بھی ہم معنی یا مترادف الفاظ ہیں ہم معنی یا مترادف الفاظ ہیں سمر پھل سمر پھل یہ بھی مترادف ہیں پیرہن wisely یعنی پیرہن معنی کرتا اس طریقے سے ہم معنی یا مترادف یہ ہے مرکب غیر اضافی کی تیسری صورت اب ہم دیکھیں گے مرکب غیر اضافی کی چہوتھی صورت خریب المعنی خریب المعنی کیا ہے دیکھتے ہیں جب دو الفاظ مل کر ایک ہی مفہوم ادا کرتے ہوں اور دونوں خریب خریب کے معنی رکھتے ہوں تو خریب المانے کہلاتے ہیں اگر ان کو الہیدہ الہیدہ کر دیا چاہے تو دوسرے لفظ کا مکمل مفہوم ادا نہیں ہوگا جب دو الفاظ مل کر ایک ہی مفہوم ادا کرتے ہوں اور دونوں خریب خریب کے معنی رکھتے ہوں تو خریب المانے کہلاتے ہیں اگر ان کو الہیدہ الہیدہ کر دیا جائے تو دوسرے لفظ کا مکمل مفہوم ادا نہیں ہوگا یعنی یہاں پر دو الفاظ ایک دوسرے سے مکمل طور پر تعلق رکھتے ہیں چلیں ان کی مثالیں دیکھتے ہیں کام کاج اسی طریقے سے رہن سہن اگر ہم رہن کو یہاں الگ کر دیں تو یہ سہن ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہ دونوں ایک دوسرے سے یہاں پر بہت خریب ہیں اس لئے یہ خریب المعنے ہیں اگر ہم جدا کر دیں دونوں کو الگ الگ تو یہ ان کا مفہوم ادا نہیں ہوگا یہاں پر چال چلن اور آن بان اس طرح سے یہ ہے خریب المعنے کام کاج رہن سہن چال چلن آن بان آگے ہم دیکھیں گے خریب المعنے اور مترادف الفاظ دونوں کس طریقے سے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے خریب المعنے کی مثالیں تھی ٹال مٹول لوٹ خسوٹ آن بان تھیڑی میڑی اب یہاں پر ٹال مٹول میں اگر ہم یہاں پر مٹول کو الگ کر رہے ہیں تو یہ ٹال ہو جائے گا خالی جو کہ بلکل مفہوم نہیں دے گا اس لئے یہ خریب المعنے کہلاتے ہیں اب ہم دیکھیں گے ہم معنے یہاں مترادف خط پتر دیکھیں گے دونوں بھی یہاں پر ایک ہی معنے ظاہر ہوتے ہیں دونوں کے یہاں پر خط کے معنے بھی خط اور پتر معنے بھی خط یہاں پر چب نم اوس سمر پھل پیراہن کرتا اس طریقے سے تھے یہ ہم معنے یا مترادف اور یہ خریب المعنے ان دونوں میں یہاں پر اس طرح فرق موجود ہے آگے ہم دیکھیں گے مرکب غیر اضافی کی پانچویں صورت ہے سابقہ سابقہ کیا ہے تعریف کیا ہے بامانے لفظ یا اسم کے شروع میں دوسرا حروف یا لفظ جوڑا جاتا ہے تو وہ سابقہ کہلاتا ہے بامانے لفظ یا اسم کے شروع میں اسم یعنی نام کے شروع میں دوسرا حروف یا لفظ جوڑا جاتا ہے تو وہ سابقہ کہلاتا ہے مثلا بے حال لفظ حال کے سامنے اور ایک لفظ بے جوڑا جا رہا ہے بے حال اس طرح سے یہاں پر یہ بے سابقہ ہے ہم خیال یہاں پر خیال ایک لفظ ہے اس کے سامنے ہم ایک لفظ کو جوڑا جا رہا ہے اس لئے یہ ہم خیال ہم یہاں پر سابقہ ہے با وضو یہاں پر وضو ایک لفظ ہے اس کے سامنے اور ایک لفظ یہاں پر جوڑا جا رہا ہے با یہاں پر یہ سابقہ ہے ہم سفر اسی طرح سے خوش نصیب لا محدود یہ تمام سابقہ کی مثالیں ہیں آگے ہم دیکھیں گے مرکب غیر اضافی کی آخری صورت لاحقہ لفظ یا اسم کے بعد دوسرا حروف یا لفظ جوڑا جاتا ہے تو وہ لاحقہ کہلاتا ہے مثلا دلدار یہاں پر دل ایک لفظ ہے اس کے بعد اور ایک یہاں پر لفظ جوڑا جا رہا ہے دلدار اس لئے یہ دار یہاں پر لاحقہ ہے دیوان خانہ یہاں پر خانہ یہ لاحقہ ہے دولت مند یہاں پر مند لاحقہ ہے گل فروش یہاں پر فروش لاحقہ ہے شاندار یہاں پر دار جو ہے یہ بھی لاحقہ ہے فرد شناس اس طریقے سے یہ تمام لاحقے کی مثالیں ہیں آگے اب ہم دیکھیں گے لفظ کسے کہتے ہیں کیونکہ ہم کو جملے کی تعریف کے طرف جانا ہے اس سے پہلے ہم لفظ کی تعریف کو یہاں پر دیکھتے ہیں حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں مثلاً کتاب ہے کہ یہاں پر لفظ ہے اس میں حروف موجود ہے کاف، تے، علیف اور بے اس طرح سے کتاب بنا ہے حروف کے مجموعے کو لفظ کہا جاتا ہے اب دیکھیں گے جملہ کسے کہتے ہیں الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے کچھ معنی وہ مفہوم ادا ہوتا ہے جملہ کہلاتا ہے الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے کچھ معنی وہ مفہوم ادا ہوتا ہے جملہ کہلاتا ہے مثلاً احمد اردو پڑتا ہے احمد اردو پڑتا ہے یہاں پر احمد اردو پڑتا ہے جملے سے معنی اور مفہوم مکمل طور پر حاصل ہو رہا ہے اس لئے یہ جملہ کہلاتا ہے آگے ہم دیکھیں گے جملے کے دو اناثر موجود ہیں جملے کے دو اناثر ہیں جملے کے دو اناثر ہیں وہ کون سے ہیں مپتدہ اور خبر مپتدہ اور خبر یہ جملے کے دو اناثر ہیں اب دیکھیں گے کہ مپتدہ کسے کہتے ہیں اور خبر کسے کہتے ہیں مپتدہ ہمیشہ شروع میں ہوتا ہے جو اسم ہوتا ہے مپتدہ ہمیشہ جملے کے شروع میں ہوتا ہے جو اسم ہوتا ہے خبر اور مبتدہ کے بعد کا حصہ ہے جو فیل یا اسم وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے مبتدہ کے بعد کا وہ حصہ جو یا تو فیل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے وہ خبر کہلاتا ہے اب ہم یہاں پر ایک مثال کے ذریعے مبتدہ اور خبر کو سمجھیں گے مثال اس طرح ہے کہ شادہ کتاب پڑتی ہے شادہ کتاب پڑتی ہے اس جملے میں شادہ جو کہ اسم ہے یہ مبتدہ ہوگا اور پڑتی ہے یہ خبر ہے شادہ کتاب پڑتی ہے اس جملے میں شادہ جو کہ اسم ہے اور جملے کے شروع میں واقع ہے اس لئے یہ مبتدہ ہوگا اور پڑتی ہے یہ خبر ہے آگے اب ہم دیکھیں گے ان جملوں میں مپتدہ اور خبر کی نشاندہ ہی کیجئے یہاں پر چند جملے موجود ہیں جو کہ درسی کتاب سے لیے گئے ہیں راشد روزانہ نماز پڑھتا ہے یہاں پر راشد ہے مپتدہ اور نماز پڑھتا ہے یہ خبر ہے اس طریقے سے یہاں پر مپتدہ اور خبر لکھنا ہے تلبہ میدان میں کھیل رہے ہیں آپ اس کا مپتدہ اور خبر یہاں پر لکھئے اور ہمیں ضرور کامنٹ کر کر بتائیے لڑکیاں گانا گا رہی ہیں اس میں بھی مپتدہ اور خبر لکھئے یہاں پر پرندے چہ چہا رہے ہیں مپتدہ اور خبر لکھئے کتابیں اچھی ہیں اس کا بھی آپ کو مپتدہ اور خبر لکھنا ہے چلیے آگے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں سورت کے لحاظ سے جملے کے اخصام سورت کے لحاظ سے جملے کے دو اخصام ہیں سورت کے لحاظ سے جملے کے دو اخصام ہیں وہ کون سے ہیں مفرد جملہ اور دوسرا ہے مرکب جملہ سورت کے لحاظ سے جملے کے دو اخصام ہیں مفرد جملہ اور مرکب جملہ اب ہم دیکھیں گے کہ مفرد جملہ کیا ہے اور مرکب جملہ کیا ہے مفرد جملہ جس جملے میں ایک ہی مفہوم ادا کیا جائے مفرد جملہ کہلاتا ہے یعنی اوہ جملے کو پڑھنے سے اگر ایک ہی اس کا مطلب حاصل ہوتا ہے تو اسے مفرد جملہ کہتے ہیں مثلاً تاہر آج نہیں آیا یہاں پر تاہر آج نہیں آیا صرف ایک ہی مطلب دے رہا ہے اس لیے یہ مفرد جملہ ہے سبق کو خوشخط لکھو سبق کو خوشخط لکھو یہ بھی یہاں پر ایک ہی مفہوم دے رہا ہے اس لیے یہ دونوں مفرد جملے ہیں آگے ہم دیکھیں گے مرکب جملہ کسے کہتے ہیں مرکب جملہ جس جملے میں ایک سے زائد مفہوم ادا کیے جائیں اسے مرکب جملہ کہتے ہیں جس جملے میں ایک سے زائد مفہوم ادا کیے جائیں اسے مرکب جملہ کہتے ہیں مفہوم کے معنی ہے مطلب یعنی دو یا دو سے زائد مفرد جملے مل کر ایک ہی مفہوم ادا کرتے ہیں مثلا میں جا رہا تو اس نے پکارا یہاں پر میں جا رہا اور اس نے پکارا دو مفرد جملے ہیں اور دونوں مل کر ایک مرقب جملہ بنا رہے ہیں میں جا رہا یہاں پر ایک مفہوم دے رہا ہے اس نے پکارا یہاں پر ایک مفہوم دے رہا ہے اس لئے یہ مرقب جملہ ہے دوسری مثال اس نے پڑا ہی نہیں بلکہ ذہن نشین بھی کیا یہ بھی ایک مرقب جملہ ہے آگے دیکھیں گے ہم معنی کے لحاظ سے جملے کے اخصام معنی کے لحاظ سے جملے کے کتنے اخصام ہیں معنی کے لحاظ سے جملے کے دو اخصام ہیں جیسا کہ سورت کے لحاظ سے جملے کے دو اخصام ہیں اسی طرح معنی کے لحاظ سے بھی جملے کے دو اخصام ہیں وہ ہے جملے خبریا اور دوسرا ہے جملے انشائیہ جملے خبریا اور جملے انشائیہ کیا ہے اب ہم دیکھیں گے جملے خبریا وہ جملہ جس میں کسی واقعے یا حالت یا قیفیت کی خبر دی جائے اور اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان پایا جاتا ہو جملے خبریاں کہلاتا ہے وہ جملہ جس میں کسی واقعہ یا حالت یا قیفیت کی خبر دی جائے اور اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان پایا جاتا ہو جملے خبریاں کہلاتا ہے چلیے اس کی مثال دیکھتے ہیں یہاں پر ہم رشید بیمار ہے یہاں پر رشید کیا تو بیمار ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ جملے خبریہ ہے یہاں پر جھوٹ اور سچ کا گمان موجود ہے رشید بیمار ہے یہ جملے خبریہ ہے اب ہم دیکھیں گے مانے کے لحاظ سے جملے کی دوسری خصم ہے جملے انشائیہ جملے انشائیہ کسے کہتے ہیں اب ہم جملے انشائیہ کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے جملے انشائیہ وہ جملہ جس میں کہنے والے کا دلی منشا یا جذبات ظاہر ہو اور اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان نہ ہو جملے انشائیہ کہلاتا ہے وہ جملہ جس میں کہنے والے کا دلی منشا یا جذبات ظاہر ہو اور اس میں سچ یا جھوٹ کا گمان نہ ہو جملے انشائیہ کہلاتا ہے مثلا ارے ادھر آؤ ارے ادھر آؤ یہ جملے انشائیہ ہے اسی طرح کاش تم محنت کرتے کاش تم محنت کرتے یہ جملے انشائیہ ہے اب ہم درسی کتاب میں موجود چند جملوں کی یہاں پر مثالیں دیکھیں گے اور اس میں جملے انشائیہ اور جملے خبریا کو آپ ضرور اسے پریکٹس کریں دہلی اچھا شہر ہے دہلی اچھا شہر ہے ہاتھی سفید ہے گلاب کالا ہے یہ سکول بڑا ہے یہ لڑکی یہ لڑکا محنتی ہے ارے ادھر آؤ کلاس میں خاموش رہو افسوس تم کل کیوں نہیں آئے کاش تم محنت کرتے برائے کرم یہ کام کرو اس طرح سے یہاں پر چند جملے دیے گئے ہیں آپ ضرور اس میں جملے انشائیہ اور جملے خبریاں کون سے ہیں نشاندہی کیجئے عزیز طلبہ و طالبات یہاں پر آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے آپ ضرور ان تمام نکات کو نوٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے اس ویڈیو کو فارورٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو